چیرمنٹ پی ٹی آئی امران خان کی آج توشہ خانہ کیس میں جوڈیشنل کمپلیکس میں پیشی ہے اور اس سسلے میں جوڈیشنل کمپلیکس کے اندر دیگر عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ منصوب کر دیا گئے ہیں اسلامباد پولیس کی جانت سے یہ درخواست کی گئے تھی ذراعہ کی جانت سے یہ بتایا گیا ہے سیکیورٹی محفوظ بنانے کے لیے دیگر کیسز جو ہیں ان کی سمات منصوب کی گئی ہے اور آج سیکیورٹی کا بڑا جامع پلین ترتیب بیا گیا ہے اس سے قبل کسی کی پیشی کی موقع کے اوپر من انٹریسٹ اس کو بن نہیں کیا گیا آج کشمیر آئی ایڈے کے اوپر سے ہی جو من انٹریسٹ ہے جوڈیشنل کمپلیکس کی اس کو مکمل طور پر بن کیا گیا ہے دو لیرد میں ایک تو اندر خاردار تارے لگائی گئی ہیں دوسرا بابس کنٹینر لگا کر پولیس کی بالی نفری تائنات کی گئی ہے اس کے علاوہ آج پولیس کی جانت سے سپیشل نظم و ضبط کے لیے ایک شیڈول جاری کیا گیا ہے شیڈول کی کافی جو ہے وہ تحریک انصاف کو بھی عرصار کی گئی ہے جس میں کہا ہے کہ کوئی بھی ریاست مخالف یا شخصیات کے مخالف بینر جو ہے وہ عویزہ نہیں کیا جائیں گے زبردستی جو ہے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش جو ہے جوڈیشنل کمپلیکس میں اس کے حلاف کاروائی کی جائے گی کیونکہ عمران حان کی پیشی کے حوالے سے جو ضابطہ حلاق ہے جو ان کے ساتھ دیگر جانے والے لوگ ہیں کمرہ عدالت کے اندر پولیس کے ساتھ ان کے معاملات اس بات پر تہہ ہوئے تھے کہ صرف پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے نام فیرس میں شامل ہوں گے وہ ہی عمران حان کے ساتھ کمرہ عدالت تک جا سکیں گے اور وہ فیرس بھی پی ٹی آئی کے جو رانماں ہیں چیف آف سٹاف ہیں عمران حان کے شبلی فرات ان کے ساتھ بامی مشاورت سے پولیس کی جانب سے تہہ کی گئی ہے ان ناموں کے علاوہ جو ہے وہ پانچ نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے جو بکلا ہیں ان کے فیرس میں شامل ہیں جبکہ عمران حان کے جو بکلا ٹیم ہے ان کے نام بھی اس فیرس میں شامل کیے گئے ہیں مجموعی طور پر آج جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف پر جو ہے وہ چار ہزار پولیس کے اہلکار اور افسران جو ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے جن میں اسلامباد پولیس کی جانب سے پنجاب پولیس سے بھی بدل لی گئی ہے تقریبا ساڑھے تین سو سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے برسی طرح ساڑھے تین سو اہلکار پنجاب کا انسٹیبلری کے اور ایف سی وہ خصوصی طور پر جو ہے آج منگوائی گئی ہے خیبر پخت مخواہ سے اور خیبر پخت مخواہ سے جو ایف سی منگوائی گئی ہے وہ آتا عدالت جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کا اس کے اندر دائینات کی جائے گی کیونکہ گزشتہ پیشی بر بھی جب چیئرمن فی ٹی آئی امران حان جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے تھے اس وقت بھی بدنظمی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی گاڑی بیریئر سے اندر داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی کئی کارکنان جو ہیں وہ پولیس کا جو حصار تھا اس کو توڑ کر جوڈیشل کمپلیکس کے ہاتھے میں داخل ہوئے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے آج جو ہے سیکیورٹی پلان میں ایف سی شامل کی گئی ہے اور ایف سی اب بقائدہ طور پر تائنات کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بار کے جو راستے ہیں وہاں پر مکمل طور پر خاردار تارے میں لگائی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کنٹینر دکھاتا جو ہے وہ پولیس ارکار جو ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں تمام اسلامباد کے جو زونر لیس کی ہیں ان کی بھی آرٹ ڈیوٹی جو ہے وہ جو ویشل کمپلیکس کے اوپر لگی گئی ہے اس کے علاوہ دیگر جو پوائنٹس ہیں وہاں پر مختلف سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر لیول کے جو لوگ ہیں ان کو نگران مقرر کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے پولیس ارکاروں کی باری نفری جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے اسی طرح جو مین انٹرس ہے امران حان کی اس کے اوپر جو ہے ایٹی ایس اور سی ٹی ڈی کے اہلکار جو ہیں وہ بھی تائنات کیے گئے ہیں مین انٹرس سے ہی چیئرمن پی ٹی آئی کی گاڑی جو ہے وہ اندر جائے گی پولیس کی جانت سے پہلے ہی یہ انڈیا دیا گیا ہے کہ زبردستی اگر کوئی پی ٹی آئی چیئرمن امران حان کے ساتھ جو کارکنان ہے یا ان کے جو دیگر رانوائے ہیں وہ اگر آتا ہے دالت میں جانے کی کوشش کریں گے تو ان کے حلاف کاروائی کی جائے گی کیونکہ دفعہ 44 کا نفاذ جو ہے وہ اسلامباد سے پہلے ہی ہے لیکن گزشتہ رات سے اسلامباد پولیس کی جائے گیا اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا چکیں تو یہ مین انٹرس ہے یہاں سے چیئرمن پی ٹی آئی امران حان کی گاڑی جو ہے وہ داخل ہوگی اور اس سے آگے تقریباً دائی سے تین سو فٹس کے قریب راستہ ہے جو مین جوڈیشل کمپلیکس کا گیرڈ ہے وہاں سے امران حان جو ہے وہ پیش ہوں گے دالت کے اندر تو اسی سلسلے میں کیونکہ گزشتہ پیشیوں پر بدنظمی کا سامنا کرنا پڑا ہے جب جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سیکیورٹی تائنات کی جاتی تھی تو اس وقت تک کارکنان جائے وہ وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور آج اسی سلسلے میں کارکنان کو روکنے کے لیے بدنظمی سے بچنے کے لیے پولیس کی جانت سے یہ بڑا سیکیورٹی پلان براتب کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے آدمین ایٹرس پر جو ہے وہ کارکنان کو روکنے کا پلان تیار کیا گیا ہے اور پہلے سے کیونکہ بدنظمی کی وجہ سے ہی پولیس کی جانت سے طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے جو امران حان کے چیف آف سٹاف ہیں شبلی فراد گزشتہ روز انہوں نے آئی جی اسلامباد سے بھی ملاقات کی اور یہ بدنظمی سے بچنے کے لیے تمام تر صورتحال پر بات چیز کی گئی اور اسلامباد پولیس کی جانت سے بھی یہ ذمہ داری جو ہے پی ٹی آئی پر سونپی گئی کہ امران حان کے ساتھ جانے والے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ان کی فیرس دینا ان کا نام دینا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہوگی اس سسلے میں پی ٹی آئی کی جانت سے اپنے لوگوں کے نام دیا گئے ہیں وہ فیرس اب ان پولیس حلکاروں کے پاس بھی اور افسران کے پاس بھی بوجود ہے اسی فیرس کے مطابق جو ہے وہ عمران حان کے ساتھ لوگ جو ہے وہ عطا عدالت کے اندر جا سکیں گے اس کے علاوہ وقلہ اور الیکشن کمیشن کے جو وقلہ ہیں وہ اور عدالتی عملہ جو ہے وہ اور میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی بھی فیرس مرتب کی گئی ہے آج کامرہ عدالت کے اندر وہی لوگ موجود ہوں گے کیونکہ دیگر جو تقریباً سات آٹھ عدالتیں جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر موجود ہیں ان تمام عدالتوں کی کیسے جو ہے وہ منصور کر دیے گئے ہیں اسی وجہ سے دیگر عدالتوں کا عملہ جو ہے وہ بھی آج عدالت میں نہیں آئے گا اسی وجہ سے کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران حان کے حلاف جو توشہ خانہ کیس ہے صرف جوڈیشل کمپلیکس میں اس کی سماعت ہوگی بزرشتہ رات ہی چیف کمیشنر اسلامباد کی جانب سے یہ منظوری دی گئی تھی کیونکہ اسلامباد کی جو زلی کچھری ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے اترازات ہوتا ہے گئے تھے جس کی بنا پر آج ایڈیشنل سیشن جو ہیں وہ کیس کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں کریں گے بزرشتہ رات چیف کمیشنر اسلامباد کی جانب سے عدالت منتقلی کی جو ہے وہ منظوری دی تھی آج توشہ خانہ کیس کی سماعت اسی سلسلہ میں جوڈیشل توشہ خانہ کیس کی سماعت ہے بہت شکر عدل تنولی اور بیورو چیف اسلامباد ادیل وڑائی چھمار ساتھ موجود تھے